ناظرین السلام علیکم اب اسلام بار کی ایک سیشن ایڈیشنل سیشن کورٹ نے ایک بار پھر ڈاکٹر شہواز گل کو جو فارم پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے چیف آف سٹاف ہیں جو کئی دنوں سے پولیس کی کسٹڈی میں تھے جنہیں عدالت نے پہلے میجیسٹریٹ نے جوڈیشنل ریوانڈ پہ بھیجا پھر اس کے خلاف پولیس نے جو درخواست کی جو استعدا کی اسے سیشن جج نے اس میجیسٹریٹ نے بھی رد کیا اور اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں محمد عد انہوں نے ریجیک کیا اور جوڈیشنل پہ بھیج دیا لیکن پھر جن نہیں ہوتا پاکستان کی قانونی تاریخ میں بہت کام ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ کسی کو جوڈیشنل سے واپس فیزیکل ریوانڈ کی طرف بھیجے پھر دوبارہ ایک عدالت ایک ایسے شخص کو جس سے پہلے جوڈیشنل پہ بھیج دیا گیا ہے اسے دوبارہ فیزیکل ریوانڈ جسمانی ریوانڈ میں دے دیں اسے عدالت نے سیشن عدالت نے ایک بار پھر دو دنوں کے لیے فیزیک سیشن جج کے فیصلے کو سسپنڈ کروانے کے لیے کہ تاناو کی ایک طرف کیفیت ہے ہی دوسری طرف حکومت ایف آئی اے کو کہہ رہی ہے کہ وہ دنیا بھر کی ارگنیزیشنز کے ساتھ رابطہ کرے اور کیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے حالانکہ دوسری طرف سے کانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کو یہ جورسکشن ہے نہیں یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے اس کا فیڈل انویسٹیکشن ایجنسی سے تعلق نہیں یہ وہ صورتحال ہے جس سے سیاسی تاناو میں اضاف ہوتا چلا جا رہا ہے دوسری طرف تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ انیس تاریخ سے وہ پی ڈی ایم کی حکومتوں کے خلاف ایک بر پھر بھرپور ملک بھر ایک ہمہ کی تحریک کا آغاز کرے گی جو انیس وقت سے لے کے دس ستمبر تر چلے گی اور پھر پچیس ستمبر کو نو کانسیچنسیز پہ حلقوں پہ الیکشن بھی ہونے یہ وہ ساری صورتحال ہے اور اس سے نتی درجنوں ایسے سوالات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں پاکستان ہم کی انتہائی پرومننٹ رسپیکٹڈ کولمیس جناب ارشاد بھٹی صاحب سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید قاضی صاحب سینئر جنرلسٹ پوریٹیکل انلسٹ ہے مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں مونیب فاروق صاحب ٹیلیویشن آنکر ہیں جیو نیو سے ان کا تعلق ہے وہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں اگر میں ارشاد بھٹی صاحب سے اس کا آغاز کرنوں ارشاد بھٹی صاحب کیا آپ حسوس کرت ہیں کہ ٹینشن بہت پاکستان میں سیاست میں کزشتہ چھ ماہ سے مارچ سے جو شروع ہوئی وہ بھڑتی جری جاری ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتی ہے کوئی نیچے آ جاتا ہے کوئی سلوشن نکل آتا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے گا یہاں حل نہیں نکل رہا یہ امریکہ کی طرح ہو گئے جیسے ٹرمپ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسپائٹ نہیں ہو پا رہا نہیں ٹھ دن بہ دن نفرت زیادہ ہوتی جاری ہے دن بہ دن ہر چوتھے دن محبی وطن لوگوں کی اور غدار لوگوں کی فرستیں بدل جاتی ہیں ہر چوتھے دن غلط لوگوں کی صحیح لوگوں کی فرستیں بدل جاتی ہیں ہر چوتھے دن حق اور باطل کی فرستیں بدل جاتی ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اداروں پر تنقید ہر بندے کا کرنی چاہیے لیکن اداروں کی تظلیل نہیں کرنی چاہیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی یہ پلیز آپ محبی وطن اور غداروں کی فیکٹریاں بند کریں یہ کافر مسلمانی کی فیکٹریاں بند کریں اور شہباز گل صاحب نے جو کہا وہ ایک افسوسناک ہے میں تو اس کو کبھی بائی نہیں کرتا مضمت کرتا ہوں میں نے بھی کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یہ بنتا نہیں ہے لیکن شہباز گل صاحب کا جو میں سن رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے uٹا لٹکا کر مارا گیا وہ اس سے زیادہ شرمناک ہے شہباز گل صاحب کو جو تارچر پہنچایا گیا وہ اس سے زیادہ شرمناک ہے اور اور یہ اور پھر اس کی تصویریں بھی کھنچیں گئیں ہیں جو اپیرنٹری مختلفوں کے پاس ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ وہ ہیں اور کئی اے کئی لوگوں کے پاس ہیں جو اور جو کہ کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا پچھتر سال کی ہم نے اپنی ہسٹری میں دیکھا اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا آپ ایک سیدھے سادھے مقدمے کو سیدھے سادھے چیزوں کو اتنا الجا دیتے ہیں کہ آج جو ان پر تشدد ہوا ہے جو ان کو ننگا کر کے مارا گیا جو ان کو الٹا لٹکا کے مارا گیا اس سے کیا ہوا اس سے وہ پیچھے چلا گیا جو سارے مضمت کر رہے تھے عمران خان صاحب اس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس نے غلط کیا پی ٹی آئی نے کہا کہ غلط کیا آج فیصل جعوید نے سینٹ میں تقریر کر کے کہا کہ وہ غلط کیا اور ساروں نے کہا کہ جو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے لیکن ہوا کیا اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ تشدد وہ الٹا لٹکا ہے وہ ننگا کرنا اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم اتنے ننگے ہو گئے ہیں ہم بیسیت قوم کیا ننگے ہو گئے ہیں ہم غلطی کرتے ہیں ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے قانون ہے آئین ہے عدالتیں ہیں لیکن یہ کہاں کا تک بنتا ہے کہ مجھے مجھے اٹھا لیا جو الٹا کرنگا اور میری تصویریں کہ کیوں کس لیے یار یہ نہ کریں خدا کے لیے یہ اور آج مجھے خاجہ آصف صاحب بیٹھ کے مجھے محبے وطن اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں لیکن کیا خاجہ آصف صاحب آج سرٹیفکیٹ بتائیں گے کہیں گے کہ ڈاکٹر موہید محبے وطن ہے کے نہیں ارشاد بھٹی ہے کے نہیں خدا کا خوف کریں پتھر وہ مارے جو پتھر مارنے کا حق رکھتا ہے مونی فاروق صاحب یہ پہلی دفاع ہوا پاکستان بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا میں نے ساری تو ہسٹری ریکھی کہ جولیشل ریمانٹ پہ کسی کو بھی دیا جائے ملزم کو اور اس کے بعد مسلسل پولیس اتنی ایفرٹ کرے کہ چھے لوگوں کی آٹھ لوگوں کی ٹیم لگا کے اس کا دوبارہ فیزیکل ریمانٹ حاصل کرے اور ایک عدالت بھی نوئنگ فولی ویل کہ ایک ملزم پہ پولیس تشدد کر چکی ہے پولیس کی کسٹیڈی میں ایک ملزم پہ تشدد ہوا ہے اس کی ایویڈنس آ چکی ہے ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے عدالت پھر اسے اسی پولیس کی حوالے کر دے ملی فاروسو کی بہت عجیب نہیں لگ رہا آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھئے اس میں کچھ گزارش یہ ہے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر شباز گل صاحب پر جو تشدد ہوا ہے میں بیسیت ایک عام پاکستانی کے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میرے نزدیک بھی بڑا انہوں میں نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی شخص کو اگر وہ قیدی ہے کسی ملزم ہے کسی مقدمے کا تو صرف قانون کے مطابق اس کے ساتھ سب کچھ ہونا چاہیے اب ایشو کیا ہے دیکھئے بسرد احترام میں اسلامباد پولیس کے اس کے ندرے لوگ کام کرتے ہیں میں یقینی طور پر اسلامباد پولیس ایک فورس ہے پاکستان کی فورس ہے پروفیشنل فورس ہے لیکن میں آپ کو اتنی بات زمداری سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شہباز گل صاحب پر تشکریہ تشدد شاید اسلامباد پولیس کی مرضی سے نہ ہوا ہو اور شہباز گل صاحب پر اگر تشدد ہوا ہے جس کی ایویڈنس میں نے نہیں دیکھی آپ نے دیکھی ہوگی بیزہ سین جنرلس شاید ارشاد بٹی صاحب نے دیکھی ہو باتیں میں نے ضرور سنی ہے کہ شہباز گل صاحب حامد میر صاحب نے بھی کل یہ پروگرام میں بلکل انہوں نے فرمایا اور میری پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہے میں نے نہیں دیکھی میں تو اس لیے اس چیز کو ریکارڈ پر لارا رہا ہوں لیکن اگر ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے تو اسلامباد پولیس تو میں دوبارہ کہوں گا کہ شاید لوگ برا مانے اتنے جوگی ہے نہیں کہ شہباز گل صاحب پر اس طرح کا تشدد کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ ایک انیوزول چیز ہے کہ جب کسی کا فیزیکل ریمانڈ ختم ہو جائے اور عضالت جوڈیشل کر دے کسی ملزم کو تو اس کا دوبارہ ریمانڈ ہو یہ ضرور ہے کہ وہ ایک جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے اور اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے لیکن اسلامباد ہائی کوٹ نے فیصلہ نہیں دیا اس حوالے سے انہوں نے ریمانڈ کیا دوبارہ حصہ شہر عدالت کو اب وہاں سے فیصلہ آ گیا اب دیکھیں مسئلہ یہاں پر کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل میں مریب آپ تو چونکہ وکیل بھی ہے نا پہلے میجسٹریٹ جو ہیں بارہ تاریخ کو چونکہ آپ وکیل بھی ہیں مجھے یاد آئے ایک زمانے میں میں اور آپ پروگرام بھی کرتے رہے بہت برس پہلے آپ کو یاد ہوگا جب نجم سیپنی صاحب کے ساتھ آپ نے پروگرام شروع کیا تھا تو آپ لاو کی ایجوکیشن آپ کی سب چل رہی تھی اب یہاں پر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جو میجسٹریٹ ہے پہلے اس نے دو دن کے بعد فزیکل ریمانڈ نہیں دیا اور جوڈیشل پہ بھیج دیا پھر اس فیصلے کے خلاف پروسیکیوشن پولیس نے اپیل کی ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں محمد عدنان اور محمد عدنان نے اس پہ ساتھ آٹھ پیج کے ایک ڈیسیشن لکھا اور انہوں نے پروسیکیوشن کی حالانکہ آٹھ میمبر کی ٹیم آئی تھی اس کو انہوں نے رد کر دیا اور پورے ریزنز انہوں نے دیئے دوبارہ انہوں نے وینٹین کر دیا پھر یہ ہائی کورٹ کے پاس چلے گئے تو ایک بڑا انیویل قسم کی ایفرٹ کی جاری ہے پروسیکیوشن کی طرف سے پھر دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ اسلامباد پولیس میں بھی سمجھتا ہوں پاکستان کی پوری جورسٹیکشنز میں سب سے ڈیسنڈ پولائیڈ کرٹیس اور بڑی پروفیشنل قسم کی پولیس جو ہے وہ یہ بلو یونیفارم کی اسلامباد کی پولیس ہے اور ایسے واقعات کبھی الزامات اس پہ لگے نہیں ہیں لیکن پولیس کی کسٹڈی میں پولیس کی جورسٹیکشن میں پولیس کی موجودگی کے اندر پولیس کی کسٹڈی میں اگر جب ایک شخص پر اس قسم کا تشہدد ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑا سوال رکھ جاتا ہے دیکھئے میں راکٹر اگر میں آپ درست فرمارے ہیں اگر میں صرف بات یہ اتنی کرلوں دیکھئے شہباز گل صاحب نے جو کہا ہے اب ایشو کیا ہے شہباز گل صاحب نے جو کہا ہے بہت چلوگوں سے اوور سمپلیفائی بھی کر رہے ہیں کیلئی وہ تو دیکھئے وہ تو لکھا بہت ایک بیان ہے موجود ہے تو ایویڈنس کیا لے رہے ہیں اور عدالت سے پولیس نے کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے شہباز گل سے سب کچھ تو موجود ہے دیکھئے اگر دیکھا جائے تو یہ جو تعویل پیش کی جا رہی ہے کہ یہ بالکل سامنے موجود ہے اس کے اندر تو کوئی مزید شواہد کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ایک حکم ہے ایک کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ ثابت کرنا باقی ہے کہ کیا شہباز گل صاحب لون مولف تھے انہیں کیا اکیلے کام کر رہے تھے انہوں نے یہ جو کچھ کہا یہ کسی کی کہنے پہ نہیں کہا کسی کے احمہ پہ نہیں کہا انہوں نے اکیلے کام کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے دیکھئے وہ ان بیانات سے جو کس سے پہلے سیاسی نویت کے دیئے گئے ہیں اور لوگوں کے اوپر بڑے بڑے سخت نیم کالنگ کی گئی اور میں تو اس کو بھی ابیشہ کنڈیم کرتا رہا کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن جو شہباز گل صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے جو ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ ٹیلی وائز ہوئی ہر کسی نے سنی اور وہ انٹرپٹڈ چلتے رہے تو شہباز گل صاحب نے ایک جرم تو بڑا کلیر کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جرم کی وجہ سے جو پاکستان کی مسلح آج ہیں ان کے اندر ایک بڑا کلیر سنٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ آپ جو مرضی فضول باتیں کر لیجئے آپ سب کچھ کر لیجئے لیکن جہاں پر آپ ادارے کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھئے کہ اس کا ریسپونس اس کا رییکشن جو ہے وہ پھر اوور اور ایڈ آب ایوری تنگ ہوگا چھیک ہے ابھی شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا یہ جو ہو رہا ہے عمران خان صاحب یہ تو ایک اسمشن ہے نا کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا اس کا ریکارڈ موجود ہے اب اسمشن یہ ہے کہ نہیں یہ تو ایک سازش تھی یہ تو ایک اسمشن ہے اسے اسمشن کے لیے اگر آپ کسی کو ٹارچر کر کے اسے کنفیشن تو کسی سے بھی لکھوائی جا سکے اس کے لیے تو پھر اگر دنیا میں کوئی بھی پولیس ہوگی وہ ٹارچر تو ویسے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان کے آئین میں اور قانون میں ایک ایکیوز جو ہے اس پر ٹارچر کر کے انفرمیشن نکلوانے کا یہ لیگل نہیں ہے یہ چیز یہ کی جاتی ہے لیکن یہ لیگل نہیں ہے am i right in this کیا ٹارچر کر کے کسیشن نہیں کروا سکتے ہیں بات یہ دیکھئے اسی طرح جو اگر آپ ٹارچر کرتے ہیں کسی کو ڈیورس کے اندر آپ اس سے کوئی بیان لے لیتے ہیں تو مزاری بات ہے فری ایجنٹ نہیں ہوتا اس کو پھر کرنا پڑتا ہے اور ایویڈنس کے ساتھ لیکن دیکھئے ڈاکٹر صاحب آپ خود ذہین آدمی ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کی ڈینامکس کو بھی اور جو سیکیورٹی آپریٹر سے اس کی ڈینامکس کو بھی یہ بات ذہن میں رکھئے شہباز گل صاحب نے کوئی عام کام نہیں کیا انہوں نے کسی جلسے کے اندر کوئی بات نہیں کی جن لوگوں نے کی انہوں نے بھی اپنے لیسنس کچھ لرن کی ان کو بھی پتا چلا کہ اگر آپ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے شہباز گل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اس لیے زیادہ ڈیمننگ ہو گئی ہیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے ایک کیمپین ہے جو کہ پاکستان کی پہنچ کے خلاف چلائی گئی اپریل کے بعد اس کے پیچھے ایک سیاسی قسم کی ٹینشن پائی جاتی ہے مجھے اس میں سعید قاضی صاحب کو بھی لینے دیجئے بیکس بریک اس کے بعد آ جائے گی سعید قاضی صاحب فارمر پرائیمنسٹر امران خان نے دو تین اوپر تلے ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ شہباز گل کے اوپر ٹارسر کر کے جو کنفیشن نکلوائی جاری ہے اس سے ان کے خلاف اور تحریک انتصاف کے خلاف ایک کیس بنانے کی کوشش ہوئے کی جاری ہے یعنی اگر ایک سائٹ پہ منی فاروق سمجھتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے دوسری سائٹ سے بھی یہ الزام ہے کہ سازش یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے انتظامیہ کو استعمال کرنی ہے تیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی انفرمیشن ابھی آصل نہیں ہو سکی تو کوئی اگر باقی ماندہ ان کے نازوک آزا کے ذریعے تشدد کے ذریعے وہ نکلوانی ہے تو بالکل نکلوالیں ایک بات تو یہ ہے مگر مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ کسی کی بھی توقع میں نہیں تھا کہ عمران خان ایک نیشنلسٹ مومنٹ یہاں بنانے میں کامیاب ہو جائے گا یا جو ایک دھائیوں کی پینٹ اپ اینگر تھی اس کا ریالی انگ پوائنٹ بن جائے گا مجھے میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میرا خیال تھا ساڑھے تین سال میں وہ ڈس کریڈٹ ہوگے گھر چلے گئے مسئلہ یہ ہے کہ خوف یہ پیدا ہو گیا کہ یہاں جو ایک دو نمبر سیاسی دکانوں کے اوپر ملابت زدہ منشور بیٹھے جا رہے تھے وہ پہلی دفعہ دیکھنا برزلفکار لی بھٹو کے بعد اور چلتے رہے رام سے سیاست چار رہی تھی ماشاءاللہ عوام کے بڑے مسائل حل ہو رہے تھے ہم دیکھتے رہے ایون فیل میں اور دیگر جگہ پیسار رام دیکھتے ہیں مگر اب ایک دم سے کیا ہو گیا what is it that has rattled us ریٹل کیوں ہو گیا all those people جو کہ ڈیگرز ڈران تھے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچے رہتے تھے ابھی بھی اور بھی بہت میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں کون کون کل کیا کہتا رہا ہے اور فوج کے بارے میں یہ کیا ہے ان کی وہ چھوڑیں اس بات کو اصل ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ جناب ایک بندہ آ گیا ہے اس کے اس وہ بریانی کی دیگ بھی نہیں کھولتا گاڑی بھی نہیں بیجتا جو جلسہ کہتا ہے بدے آ رہے ہیں ایک نیشنلسٹ کام ریلیجس اور وہ جو ایک پورا تھا وہ اس ریلانج کر دی ہے اور نیچے تک بھی جا رہا ہے middle class basically middle class کے نظریات اب وہ نیچے تک جل چلا جا رہا ہے اور جو ایک ایک دکھی ہمارا لوگ تھے انہوں نے صحیح یا غلط یہ بھی میں نہیں کہتا کہ امران خان کے پاس ہمارے مسائل کا کوئی حال ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈی پلٹسائز سماج جو تھا وہ پلٹسائز ہو گیا جرفکارلی بھٹو کے بعد جس طریقے سے عوام سے غداریاں ہوئیں ظلم ہوئے ستم ہوئے ختم کیا گیا سب کو جاؤ لکھے دور میں جہاں پہ جالی لیڈروں کو ان کی شخصیات کو تعمیر کیا گیا میڈیا کے ذریعے وہ چلتے رہے آرام سے کبھی کبھی کسی اچھی بوٹی پہ لڑ بھی جاتے تھے کیونکہ ایک دسترخان پہ بیٹھے تھے اور جب گوٹی پہ لڑ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا جمہوریت خطرے میں ہوگی ہے ایک ڈم نواز شیر صاحب ہمیں بتاتے تھے آج جمہوریت خطرے میں ہوگی ہے تم باہر آج ہو تو بڑا اچھا گوڑی گوڑی چال رہا تھا یہ بیٹ میں عجیب ہے بریشن ڈی پلٹسائز معاشرے کو پلٹسائز کر دیا سے کیا مطلب ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم آپ نے استعمال کی ہے میرا مت سننے والے سمجھنا چاہیں گے آپ نے کہا کہ ڈی پلٹسائز جو پولٹی معاشرہ تھا اس کو پلٹسائز ہوگی ہے وہ دیکھیں نا میں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے ڈی پلٹسائز اس طرح سے تھا کہ ہر ہر ظلے میں ہر بندے کی اپنی ڈائنسٹی تھی چکوال میں مجھے پتہ ہوتا تھا سردار غلام عباس جیتیں گے وہ ان کو مینج کر لیا جمہوریت ہو گئی آگئی اچانک سے پندرہ سیٹیں نکل گئی اور وہ ان سے نکل گئی جو فنے رگنگ میں یکتا تھے پنجاب میں اور ان کا پنجاب کا تختاب لے کے نکل گئے اور ہم میں ایک منٹ پہلے لائیو ٹرانسمیشن میں کہہ رہا تھا گیا اور بارہ تیرہ سیٹا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک گم ٹی وی پہ آیا تیرہ سیٹوں پہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے پھر آیا سترہ پہ کر رہی ہے and then the whole scenario change یہاں پہ ہم نے منٹ کر رکھا تھا کوئی بائیس تیس اٹھارہ پرسٹ کی جو جو ٹرن آؤٹ ہے تو اس پہ منٹ ہو جانا تھا وہ تو پتہ چلا کہ فارٹی نائن پرسٹ ہو گئی مسئلہ کیا ہے شباز گل مسئلہ ہے یا جو باتیں یہ مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے بڑی مشکل سے یہ ایک کھیل بنایا تھا کہ بڑی اچھی پارٹیاں پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے جناب وہ سارے لوگ موجود تھے all of a sudden ایک ایک پیپلز جو ریسپانس آ گیا لوگ لوگ پہلی دفعہ میں نے دیکھا میں نے انیس سو چھاسی میں دس سپریل کو بے نظیر مطمئن بے نظیر کے جلوس میں تھا اس سے لے کے اب تک کے سارے سفر میں میں نے دیکھا لوگ سیاست سے کیسے بدزن ہوئے دور ہوئے پھر انہوں نے پیسے لے کے بھی ووٹ دیئے بریانی پر بھی ووٹ دیئے برادری کے نام پر ووٹ دیئے اور اور سارا خیر وہ جو تقسیم تھی وہ ختم ہوگی میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب جب اٹھارہ اکتوبر کو بے نظیر بھٹو آئی تو دماغے کیسے ہوئے میں بریک لیلوں ایک وہ ایک دم سے پتا چلا کتنا پجابی یہی ہے آپ نے کچھ بات کر رہی ہے یا کچھ کہہ رہے ہیں آپ میں صحیح جی نہیں صحیح کارل صاحب میں میں آپ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ بات کر رہے ہیں بہت ہی دلچسپ پڑی پرووکیٹو آپ نے بات کی ہے میں صرف ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات سعید کارل صاحب یہ کی کہ پاکستان کی وہ سیاست جو ستر کی دہائی کے بعد سے زرف اکارلی بھٹو کے اہد کے بعد سے فرائگمنٹ ہو چکی تھی ڈیپ لڑی سائز ہو چکی تھی جس میں کوئی نظریہ کوئی منشور کوئی سیاسی تشخص نہیں تھا جس میں اشخاص کی بنیاد پر سیاست کھڑی ہوئی تھی برادریوں کے بنیاد پر کھڑی ہوئی تھی خاندانوں کی بنیاد پر کھڑی بھی تھی وہ سیاست ایک بار پھر پولیڈی سائز ہو گئی ہے اس کے درمیان میں نظریہ نہرہ اور منشور آ گیا ہے اور یہ اصل ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں اس وقت اتنی تینشن اور اتنا حیجان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد راسین وقفے سے پہلے سعید کازی صاحب نے جو ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان کے ممتاز کولمنسٹ ہیں پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں انہوں نے ایک بڑا بڑا ہی انٹرسٹنگ بڑا پرووکیٹیو بڑا ہلا دینے والا انہوں نے ایک کومنٹ اٹھایا اور ان کا کہنا یہ تھا اور میں وہ لے کیانا چاہتا ہوں اشارت بھٹی صاحب کے پاس اشارت بھٹی صاحب صحیح کالی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی وہ سیاست جو سٹیرائل ہو گئی تھی جس میں آئیڈیاز نہیں تھے خاندان کی بیسس پہ برادری کی بیسس پہ گلی کی بیسس پہ کھڑی تھی کلین کی بیسس پہ کھڑی تھی نائنٹین سیونٹیز کے بعد شخصی بنیاد پہ تھی یعنی ڈی پولیڈی سائز اس کو وہ کہتے ہیں وہ ایکٹلی عمران خان کی سیاست میں خاص کر کے گزشتہ چھ سات مہینوں میں اس کو پولیڈی سائز کر دی ہے اس میں پولیٹیکل آئیڈیاز آ گئے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اب خاندان برادری سے ہٹ کے ایک بڑے لیول کے اوپر سوچ رہے ہیں قوم بن گئے ہیں وہ آئیڈیاز کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ اصل جھگڑا ہے پاکستان کی سیاست کا نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں سعید بھائی سے ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عمران خان آیا بائیس سال سٹرگل کرتا رہا ایک سیٹ سیٹ ہی کوئی نہیں کنڈم کر دیا جلسے میں لوگ کوئی نہیں عمران خان صاحب کو ہمارے ٹی وی چینلز پہ کوئی ساتھ نہیں بٹھاتا تھا ان کے کوئی پارٹی کا نہیں ہوتا تھا اچانک موٹر سائیکل سے سفر آغاز کے کسی نے بھی ٹریٹ دیا ہوتا ہے اب بھی دوہزار تیرہ میں اچانک ایک جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں اب یہ یہ دو اس کے پہلوں ایک چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے اور ان کے پاس مسائل کا حل ہے کے نہیں لیکن کیا کیا انہوں نے کیا یہ کہ یہ دو چار شائع خاندان تھے مروسی سیاستی ذلفکارلی بھٹو صاحب اس کے بعد نصرد بھٹو صاحبہ سر شاہ نواز بھٹو ذلفکارل بھٹو نصرد بھٹو صاحبہ بنزیر بھٹو صاحب آسل عزرداری بلاول بھٹو صاحب نواز شیف صاحب شہباز شیف صاحب مریم صاحبہ حمزہ شہباز صاحب عبدالسما دچکزئی محمود دچکزئی مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان عطاور رحمان صاحب آگے آگے مریم صاحبہ کا بیٹا جنید صاحبہ بڑی آسانی سے بڑی آرام سے ہماری نسل اور ہمارے جو کچھ دانشوار ہیں جو آج بھی یعنی ان کی مامتہ جاگ جاتی ہے وہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے کہ یہی چندہ پرائیویٹ کمپنیاں تھی سیاست نہیں تھی نہ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت تھی نہ ہے نہ ان کی مائنڈ سیٹ میں دماغوں میں جمہوریت تھی جمہوریت کا نام سیویلین بالا دستی کا نام ووٹ کو عزت دو کا نام اور اپنے ہند سندھ میں جدادیں اپنی سات نسلیں سوار لیتی ہیں جانکہ عمران خان آ گیا کھیل بنے بنے بھگڑ گیا اب کھیل بنے بھگڑ گیا ہڈی یہ فس گیا فسا اس طرح ساروں نے کہا کہ عمران خان نے کچھ چیزیں بالکل غلص ثابت کر دی ہم جیسے سعید کائی صاحب کہہ رہے ہیں میں جب عمران خان صاحب کے ساڑھے تین سال ہوئے تو ایک ٹی وی شاک میں نے کہا کہ دس سیٹیں نہیں بن رہے عمران خان صاحب کی دس سیٹیں دوبارہ آج الیکشن ہو جائے نہیں عمران خان نکلے اور اتنے پاپولر ہو گئے کہ وہ ہو گئی عمران خان گھر بیٹھے ہوئے لوگ باہر گلیوں میں نکل رہے ہیں کہ ان کو آدم اعتماد ہو گیا عمران خان صاحب نے بھٹو صاحب کے بعد منی لڑکانا جو لاہور ہوتا تو اس میں آکے تو ان کو ہرایا اب یہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں رہے یہ نائنٹیز کی میں رہ رہے ہیں آپ ان کو ڈرامے کرنے پڑ رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت کیونکہ بڑھا رہے ہیں تو نواز شیف صاحب آپ دیدہ ہو کر میٹنگ میں غصے چلے گئے مریم نواز صاحب نے ٹوئٹ کر دیا کہ میں عوام کے ساتھ ہوں میں تائید نہیں کر سکتی وہ پنچنگ بیک بنا دیا مفتہ اسماعیل صاحب کو اور گوڈ کپ بیڈ کپ آپ ڈرامے کرنے پڑ رہے ہیں اچھا پھر انہوں کہ عمران خان کو نکالا کیوں ملک تباہ ہو گیا میں بھی شامل تھا ہم کہتے تھے بروزگاری گربت یہ کیا کہتے تھے ہم اہل ہیں تجربہ کار ہیں لائک ہیں اس کے بعد یہ لائک اہل تجربہ کار آئے ارستو افلاتون بکرا سکرات آئے انہوں نے اس سے بھی ڈیزاسٹر کر دیا اس میں بھی فیل ہو گئے اس کے بعد ایلیکشن کے ووٹ میں فیل ہو گئے لوگوں کو کرنے میں فیل ہو گئے تیس چالیس پرسنٹ وہ لوگ جو یوت تھی وہ آ کے عمران خان سے جڑ گئی اب یہ مسئلہ ہے عمران خان پرابلم ہے عمران خان تین ہفتے لگائیں انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے پر نواز شیف صاحب پوری کیبنٹ لے کے چلے گئے اور وہاں جا کے وہ تو خیر اخلاقیات کا مسئلہ ہے کہ ناہل ہے مجرم ہے مفرور ہے وہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کیا ہمارا وزیراعظم لینے گیا لیکن چلے گئے انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا ریفرنس تیار ادھر سے الیکشن کمیشن سادوکر امین ممنوع فنڈنگ اس کے توشہ خانہ سارا کیونکہ کس اسی طرح ناہل کر کے باہر کریں یار ہمارا کچھا بھلا کھیل چل رہا ہے اس کو چلنے دیں اس کو آگے چلے ہم نے جنیس سفدر کو لانچ کرنا ہے الحمدللہ ہمارے ٹی وی ہمارے دانشوار ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں بھاگ لگے رہیں ووٹ کو عزت دو ترین گروہ پلیم گروہ بھول جاتی ہے سارے کچھ سب کچھ بھول جاتی ہے اچھا مزے کی بات دیکھیں ان کی کارکرتگی دیکھیں چھوڑیں یہ کیا کرتے ہیں لڑکانا بندہ رہن نہیں سکتا وہاں انسان جس میں تھوڑا سا شعور ہو وہ نہ رہے سکتا چوتھی نسل کو لڑکانا بھیجوا رہا ہے نواز شیف صاحب کا حلقہ دیکھ لیں ان کا حلقہ دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب کا اپنا حلقہ دیکھ لیں وہاں وہ مجھے کوئی کسی نے کیا کہ اس نے کہا کہ مدرس سے کیونکہ ابھی کھڑکیاں نہیں لگی کچھ فاصلے پر چار گھر بن گئے ہیں ان کے اپنے تو اللہ کے فضل و کرم سے کارکرتگی صفر نعرے تھے جمہوریت تھے ہم جم رہا تھا وہ درمیان میں رنگ میں بھانگ پڑی اب رنگ میں بھانگ اس کو واپس رنگ میں لانے کے لیے یہ رنگ سارے بکھنے بھانگ پڑ گئی ہے مونیب چونکہ آپ لوگ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے قانون پڑھا ہے اور آپ یقین فیملیر ہوں گے کہ جو طبقاتی کشمکش کی ڈسکیشن پائی جاتی ہے لیگل جورسپرودنس کے اندر یا ہسٹری کے اندر یا فلوسفی کے اندر جو جیسے مارکسس کہتے تھے ڈائلیکٹیکل میٹریلزم یہ کیا یہ کیا یہ سب کچھ جو کھڑا ہوا ہے پاکستان میں جو ہیجان ہے یہ صرف عمران خان کے ناروں کے ورے سے کھڑا ہو گئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے ڈیموگریفک چینج آگئی ہے پہنسٹ فیصد آبادی جو ہے اس کیومر پینترس پرس سے کم ہے انکم انیکوائلٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے نئے نوجوان جو لڑکے لڑکیاں آدمی عورتیں وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں ان کو میننگفل جابز اوکیوپیشنز پروفیشنز نہیں مل پا رہے ہیں ان تک ریئرل انکم نہیں پہنچ پا رہی ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک نئی قسم کی سیاست بھی پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے جس نے ہونا ہی تھا وہ ٹرگر ہو گئی ہے دیکھیں روک صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا اگر ہم آہاتہ کریں عمران خان صاحب کی سیاست بھی میرے خال میں پولٹیکل آپرچنیزم سے شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سیاست کی جو سمت ہے وہ تبدیل ہوئی جب عمران خان صاحب نے غیر سیاسی قوتوں کی مدد حاصل کی عمران خان صاحب کی سیاست کو ٹرن اراؤنڈ ہم کہہ سکتے ہیں یا سب سے بڑا جو سائن پوسٹ ہے وہ اس وقت ملا جب عمران خان صاحب کو بقیادت طور پر اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد حاصل ہوئی عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنا عمران خان صاحب کا پاپلر ہونا عمران خان صاحب کا جماعت کا اقتدار میں آنا دوہزار اٹھانہ کا انتخاب جیتنا ان کی جماعت کے پاس وہ پاپلارٹی موجود نہیں تھی کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں ان کے لیے حکومت سچپ کی گئی اس سے پہلے میاں نواز شریف کو گھر بھیجا گیا جس طریقے سے گھر بھیجا گیا جس طریقے سے انہوں ڈسکوالیفائی کروایا گیا وہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور وہ ساری عمر ہمارے ملک کی عدالتوں کو م چڑھاتے رہیں گے اور وہ ایک جوڈیشنل پریسیڈنس ایسی ہے کہ آج عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے اس کا خود سامنا کرنا پڑا ہے جہاں تک بات ہے اب عمران خان صاحب آن گراؤن اس وقت کی عمران خان صاحب کی بہت پاپلارٹی ہے اور واقعی جو جو ینگ لڈ ہے جو نئے بچے ہیں ظاہری بات ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ینگر لٹ ہے وہ بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہے فالو بھی کرتی ہے اور ایکچولی اس وقت وہ سپورٹ جو ہے وہ ووٹس کے اندر لیکن میرا سوال یہ ہے کہ صرف عمران خان ہی مسئلہ ہے یا پاکستان کی طبقاتی کشمہ کشت جو ہے پاکستان کی اُبھرتی بھی جو متوست طبقے ہیں جو لوور میڈل کلاس ہے میڈل میڈل کلاس ہے ان کا ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ہے پاکستان کی اشرافیہ کے ساتھ ان کو نظر آنے لگ گیا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اس پائے کا پاکستان کی اکنومک پائے کا اسی فیصد پچاسی فیصد تو اشرافیہ لے لیتی ہے چند ہزار لوگ ہوں گے چند ہ جہاز رکھے ہوئے ہیں بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں سڑکیں ان کے لیے ہیں وی آئی پی لاؤنجز ان کے لیے ہیں اچھی جوبز ان کے لیے ہیں باہر جانا ان کے لیے ہے سکولرشپ وہ لے لیتے ہیں تو اور ایک طبقاتی کشمہ کش ہے جس کا حیجان اب ہم دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ شاید ہم اس کو میں اپنے نکتے در سے کہوں گا عمران خان صاحب کون سے پاکستان کی اشرافیہ کو ریپیزنٹ نہیں کر سکتے وہ اس اشرافیہ کا حصہ ہے ان کے ساتھ دینے والے بے شمار لوگ ان کے سپورٹر ان کے بینیفیکٹر جو معاشی طور پر انہیں سسٹین رکھا ہے جنہوں نے جنہوں نے ان کو فنڈ کیا ہے لیگلی اللیگلی وہ سب اس پاکستان کی اشرافیہ کا حصہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ اس اشرافیہ کا حصہ تھی انہوں نے بینیفٹ کیا ایسن جمیل قدر کوئی خلائی کردار نہیں ہے فراہ گجر صاحبہ کوئی خلائی کردار نہیں ہے پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب کے اندر جس طرح سے ان کا اثر وصول تھا پیسے بنائے گئے سب کچھ گیا یہ کوئی تخیلاتی کردار نہیں ہے یہ اگزسٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت آج پاپلر ہے وہ پاپلر ہے لیکن فیکٹ آف دا میٹری یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگ کہتے ہیں ان انہوں نے کرپشن نہیں کی میں کہتا ہوں جی کرپشن کرنے اور کنڈون کرنے میں بڑا باریک سا فرق ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کہیں کہ آپ پرائم نسٹر ہیں اور منیف فاروق آپ کا دوست ہے آپ کہیں یار میں ڈاکٹر مرید پی زیادہ تو کرپ نہیں ہے لیکن منیف فاروق کی کرپشن کے اوہر وہ پردہ ڈال جائیں گے اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے اچھا اس پوائنٹ میں پھر آوں گا میں حضرت سعید کاری صاحب آپ نے چکے ڈیپ اولی سائز جیشنگ کی بات کی تھی میں نے اس کو تھوڑا سا مزید اسپین کرنا چاہا کہ پاکستان میں طبقاتی کشمکش بھی ہے جہاں لوگ اب ایک نظریہ دیکھتے ہیں جو ان کو یونائٹ کرتا ہے یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ برادری سے خاندان سے موروسیت سے اوپر اٹھ کے لوگ دیکھنے لگ گئے ہیں کہ ہم سب کی کوبن پلائٹ ہے ہم سب جو ہیں وکٹمز ہیں کسی چیز کے لیک مونی فاروق صاحب کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب خود بھی اسی اشرافیہ کا حصہ ہیں آپ ان کو اس سے الگ نہیں کر سکتے جس کے خلاف اپیرنٹلی یہ نیلیٹیف شیپ ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اینالیسٹ کوئی فتفہ سازی تو نہیں کر سکتا اور یہ آپ کی بات کو میں انڈورز کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس نیشنلسٹک جو ایک آؤٹ بست ہوا ہے اس کے پیچھے طبقاتی مسئلہ ہے اس کے پیچھے غیر مصابی تقسیم میں دولت کا مسئلہ ہے اور وہ ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں ابھی فرانس میں دیکھ لیں نا ایک طرف جہاں لوگ میلنشاہ ہے جو لیپن ہے ایک ایک سٹیم رائٹ اور لیفٹ ہے بیچ میں ایک ماتھا سا جو ہے میکرون بیٹھا ہوا ہے اور میننز کیا 38% پوری دنیا میں مودی کی آپ نیشنلسٹ مومنٹ دیکھ لیں یہ مومنٹس انلیش ہو گئی ہیں اور میں اگلی منزل ان مومنٹس کی جو ہے وہ لیفٹ کی ہوگی جب سماجوں پر دباؤ آتا ہے بوجھ آتا ہے تو وہ یا ایک سٹیم لیفٹ کی طرف جاتے ہیں یا ایک سٹیم رائٹ کی طرف جاتے ہیں ہم ایک کسی شخص کسی بڑے آدمی نے کہا تھا مارکس نے کہا تھا کہ کبھی ہفتے دائیوں میں گزرتے ہیں اور کبھی جو دائیاں ہیں ہفتوں میں گزر جاتی ہیں ہم ایک ایسے عید میں قدم رکھ چکے ہیں دو بزار بائیس کی ریسیشن کے بعد جو کرونا نے کریئٹ نہیں کیا سرمایہ داری کا اپنا زوال ہے کرونا نے اس کو انلیش کر دیا تو یہ ہے بات آج کیوں بے چینی ہے پوری دنیا میں کیا مسئلہ ہے یہ جو بھوک اور ذلت ہے جو پوری گلوپ پہ پھر تو اب لوگ کبھی ادھر جائیں گے کبھی تحریک لبیک کی طرف ہی جائیں گے کبھی ادھر میں لیفٹ یہ ایشو ہے اس ایشو میں خان اب آگا ہے in the eye of the star ایک بار پھر صعید قاضی صاحب نے ایک بار پھر صعید قاضی صاحب نے ایک نیا رخ ہمیں اس کا دکھایا حل پھر اس کا کیا ہے solution اس کا کیا ہوگا اسے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناصر بی quest time back ایک بار پھر صعید قاضی صاحب نے پروگرام سے پہلے ایک اور پروویکیٹیو ایلیمنٹ اس میں ایڈ کر دیا ہماری ڈسکشن میں کہ ریاست تحائی متحد امریکہ جو دنیا کی سب سے امریک ترین معاشرہ ہے جہاں پر غالباً پچپن ہزار ڈالر جو ہے وہ پر کیپٹر انکم ہے پاکستان جیسا ملک جس کی پر کیپٹر انکم شاید چودہ سو پندرہ سو ڈالر ہے یہاں اگر طبقاتی کشم کش ہو رہی ہے تو امریکہ کے اندر بھی ایک طبقاتی کشم کش ہو رہی ہے اور وہاں ایک امیر بلینر ڈالر ٹرمپ اس طبقاتی کشم کش کو لیڈ کر رہا ہے وہاں ایک سویل وار کیسی کیفیت ہے سوال یہ ہے کہ جب ایسی صورتحل پیدا ہو جائے طبقاتی کشم کش کی حیجان کی پھر اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے شاہد بھٹی صاحب کچھ ہے ہمیں اندازہ میں نے ویسے کئی دفعہ سوچا ہے میں روز سوچتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے مجھے کوئی تھیوریٹک حل بھی نظر نہیں آرہا پاکستان کی ٹنس لیکن پریکٹیکل تو چیز بڑی مشکل ہے کہ تھیوریٹک فارمولا بنا لے تھے کہ کار کیسے بنانی ہے بنانا پائیں is a different issue لیکن مجھے کوئی تھیوریٹکل بھی حل نظر نہیں آرہا پاکستانی سیاست صاحب کے اندر دو ڈیڈ لوگ ہے دیکھیں مزے کی بڑی بات ہے دلچسپ بات ہے مونیف فاروق صاحب نے جو باتیں کی حقیقت ہیں بالکل ٹھیک ہیں جو عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب جس طبقے سے وہ بھی ایک آسفیکٹ ہے وہ بھی ہاں عمران خان صاحب میں مانتا ہوں عمران خان جس طبقے سے ہیں ان کے جو اندر جو ہم تنقید کرتے رہے کہ right people for right job نہیں governance performance mismanagement اور وعدے دعوے نعرے نہیں پورے کر سکے اور پھر جو پاک پتن کے مانی کا فیملی اور ایسن جمیل گجر فیملی اور بزدار فیملی کیا تبدیلی ہم نے اس کے لیے لائی تھی وہ deliver نہیں کر سکے لیکن جو اس کا broader picture ہے وہ بڑا عجیب سا ہے اور عمران خان صاحب کے تھاڑے تین سال کا جو بری چیزیں وہ ان کے حصے میں ڈالیں مگر حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تنگ آگئے ہیں ہم اب نوجوان نہیں مانتا کہ مریم نواز صاحب نواز شیف صاحب کے ڈرامے اب گلی محلوں میں سوال پوچھتے ہیں یار ہم کیوں نہیں ہیں یہ کیوں ہیں اب یہ نہیں مانتے کہ وہ آٹھ ہفتے کے لیلاج کروانے گئے ہیں تو ہوا خوریاں کر رہے ہیں تو پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں تو وہ آئیں گے اور فقید المثال استقبال ہوگا اب نہیں مانتے اب تھوڑا سا سوچتے ہیں سوشل میڈیا نے بالکل جہاں سوشل میڈیا ہے گٹر ہے وہاں سوشل میڈیا نے ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے مثال کے طور پر چار مرتبہ حوصف شریف رہے ہیں چار مرتبہ حوصف بھٹو حکومت کر چکے ہیں پانچمی مرتبہ دونوں اکٹھے کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک اچھا ہسپتال بتا دیں جو عوام کے لیے انہوں کے کوئی اچھا ہسپتال سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہسپیٹل کو انبرود کیا سندھ پہ بھی آتا اچھا ہسپتال ایک اچھا سکول اچھا ہسپتال میں اس کو گنوں گا جس میں نواز شریف بھی علاج کر رہا ہے زرداری صاحب کیا سندھ کا کوئی ہسپتال ایسا ہے جس میں زرداری صاحب جاتے ہیں جو دبائی جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں چالیس پھیرے ان کے دبائی تھے اتنی مرتبہ نواز شریف صاحب اسمبلی نہیں آئے جتنی مرتبہ لندن گئے اچھا ساپ پانی آج تک فوزلے بھرا پانی اکاسی فیصد سندھ کو مل رہا ہے اچھا ستر میں کہا تھا بھٹو صاحب نے مجھے کہ تجھے روٹی ملے گی کپڑا ملے گا مکان ملے گا آئی بلاول پھر کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا کہاں سے اچھا پھر ایشین ٹائگر بنانا تھا عمران خان تو تبدیلی نہ لہا سکے لیکن وہ ایک طرح سے تبدیلی لاغ ہے جو ان کو فسی ہوئی ہے اچھا پھر ملک ایشین ٹائگر بنانا تھا نواز شریف صاحب نے کرزہ اتارنا تھا اتر کیا عبادی بام پہ کسی نے نہیں دیا اب آپ بھی عبادی بام پھٹنے والا ہے معیشت ہماری دیوالیا پڑ گئے ہمارے دوستوں نے ہلک ہے اچھا پھر خارجہ پالیسی طبقاتی کشمی وہ جو ہے کشم کش وہ اسے آپ فیصلہ باد والا آپ نے واقعہ دیکھا ہے وہ جو میڈیکل طالبہ جوتے وہ چٹا رہے ہیں یہ کوئی شعور کی بات ہے پڑی لکھی فیملی وہ جوتے ان کو کہہ رہیے کہ آپ جوتوں کو چوم کر مافیاں مانگو جو آج پکڑے گئے ہیں یہ عجیب سی گھٹا نجیب سی یہ تو فیشزم ہے ایک طرف ہے اچھا پھر دیکھیں چوت یہ تو بسکرائی پر حل حل کے آپ نے کہا سندھ میں اچھی ہسپتال ہیں لڑکانہ میں ایڈز نیدہ لڑکانہ ہیں کراچی میں ایک وینٹی لیٹر نہیں مل سکا تھا ڈاکٹر فرکان کو تھر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں بات بیسیکلی کہ جس دن میرے نلکے سے میرے جیسے حکمران مجھ پہ نہیں ہیں میرے جیسے حکمران جس دن مست پہ آگئے میرے مسائل حل ہو جائیں گے کیا میرے مریم نواز صاحب اور بلاول بھٹو کے انفارچنیٹلی مسائل ایک ہیں نہیں ہیں کیا ان کو مریم نواز صاحب نے کبھی پٹرول پمپ پہ جا کے خود پٹرول ڈلوا کے اپنی جیب سے نکال کے دیا امران خان صاحب ہم کہتے ہیں ان کے پاس بھوڑی تو بات بیسیکلی یہ ہے یہ چیز ہے یہ تمام تر اپنے تضادات اور یوٹرنوں کے باوجود لوگ جڑ گئے ہیں امران خان کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا مریم فاروق میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کا بلکل ہم آخری چند منٹ رہ گئے ہیں یہ تضادات بڑے واضح ہو گئے آپ صحیح کہتے ہیں کہ امران خان کو آپ اشرافیہ سیلک نہیں کر سکتے ہیں جو شخص جمائمہ گولڈ سمٹ سے شادی کر سکتا ہے گولڈ سمٹ فیملی میں کر سکتا ہے ظاہر ہے وہ خود اشرافیہ کا حصہ رہا ہے لیکن جو اب ہیجان اور تضاد جو تضادات کھل کے آگئے ہیں اس ہیجان کے نتیجے میں اور یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے حل ہونے ہی نہیں لگے آپ کے ذہن میں کوئی برین ویو یا کوئی آئیڈیا ہے کہ پاکستانی پولٹکس میں اس وقت ایک پولرائزیشن ہے جو ڈیڈ ڈوک ہے اس کو کیسے ریزولف کیا رہا سکتا ہے دیکھئے برکس صاحب میری تو گزارش یہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جب بھی ہوں صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے عمران خان صاحب کی اس وقت ایک جینون سپورٹ موجود ہے اگر عمران خان صاحب اس الیکشن کے اندر واقعی مجورٹی حاصل کر لیتے ہیں انہیں حکومت بنانے دینی چاہیے عمران خان صاحب کو بھی بے ساکھیوں کی تلاش اب ختم کر دینی چاہیے کیونکہ پچھلے چار پانچ مہینے سے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی مت ہوئیے آپ میرے لیے ان کو حکومت سے اتاریے عمران خان صاحب کوئی نیک کام کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں اور ابھی اگر وہ قانون کی دھجیاں کہتے ہیں یہ لوگ بڑھاتے ہیں لیکن مریم میں اسی پولاریزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ 1971 کے اندر عوامی لیگ اور شیخ موجیب جو تھے ان کے پاس واضح ایک سریعت تھی پاکستان کی اسٹیبشمنٹ اور اشرافیہ جو ہے وہ ٹرانسفر پاور کرنے کو عوامی لیگ کو تیار نہیں تھی بگوز ان کو خطرہ تھا کہ ان کے مفادات پر ڈس پڑے گی ورنہ عوامی لیگ ان کے اسلام بات میں حکومت کر سکتی تھی ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی سر ابھی تو انتخاب نہیں ہوئے نا اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے بعد فارچیت سے عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوگی نہیں کہ اگر انتخابات کے بعد اور عمران خان صاحب اگر انتخابات میں واضح مجورٹی حاصل کرتے ہیں اور پھر کوئی انہیں حکومت نہیں بنانے دیتا تو پھر بہت بڑی زیادتی ہے پھر عمران خان صاحب رائٹ پر ہوں گے کہتے ہیں کہنے کے لیے کہ واقعی غلط ہو رہا ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں رول آف لاؤ سب کے لیے ہونا چاہیے ابھی ہے جیسے میں اور آپ بول رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن پاکستان میں حوض ستے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں میرے ایک دوست نے کہا تھا شاہدیر خاندادہ نے اور میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا وہ کوئی امیتہ بچن تو ہے نہیں سیاست کے کہ جہاں وہ کھڑے ہوں جائے لائن وائن سے شروع ہو جس نواز شریف کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کروایا اور اس کے بینفیشری بنے آج اب پیمانہ ادھر آگیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی میار پر پرکھا جائے تو دیں پھر اپنا اسی پیمانے پر چڑھیں اور اسی میزان کے اوپر چڑھیں اور جس عدالت نے باسٹھ بان ایف کے تحر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا ڈسکوالیفائی جس بات پر کیا تھا وہ پھر کریں عمران خان صاحب بھی اس کا جواب دیں اور اسی میار کے اوپر خود کو پرکھیں عدالت ان کے اوپر فیصلہ کریں یہ کیا ہے کہ میرے لیے حصول اور کسی اور کے لیے حصول عمران خان صاحب کا وقت ہے پھر دیں اب عدالت کے سامنے جا کے جواب یہ عمران خان صاحب کوئی کوئی گوڈز گفت پہلی دفعہ وہ آئے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کے علاوہ بس ہر کچھ سب کچھ تبدیل ہو جائے اچھا صحیح کار صاحب ہمارے پر ڈائی تین منٹ ہے بات پھر یہیں کھڑی ہو رہتی ہے کہ اگر عمران خان اتنے پاپلر ہیں اور الیکشن کروانا ہی نقصان دے ہے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لیے تو پھر الیکشن ہوں گے کیسے گئے تو نائنٹین سیمنٹی ون بلی صورتحال ہے کہ الیکشن ہوں گے تو عمران خان جیت جائیں تو ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ضروری دیکھیں پہلی دفعہ تو رول آف لا بلند ہوا تھا نائنٹین سیمنٹی سیمنٹی سیمنٹ پانچ جولائی کو جب نان الیکٹڈ اسیمیلی میں یہ سارے آئیتیں خاج آسف صاحب کے والد صاحب نواز شریف صاحب یہ سارے بنے تھے پھر گیارہ سال جاؤ لکھے رول آف لا چلتا رہا اس کے بعد الیکشن ان کو چوری کر کے دیئے گئے چھانگا مانگا ان سے کروائے گئے قانون کی سربلندی ہوتی چلی گئی ہر الیکشن ان کو چوری کر کے دیا گیا قانون کی سربلندی ہو رہی تھی آخری جو قانون سربلند ہوا وہ پچیس میہ کو ہوا جب مار مار کے لوگوں کا بھرکس نکال دیا پتہ نہیں ہمیں ادھر کیوں نے نظر نہیں آتا لوگوں کے گھروں میں مطلب ہوتا ہے پتہ آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر یورپ کے کسی ملک کا ورک پرمیٹ دوسرے ملک کا نکل آئے تو وہ ڈوب کے مر جائیں مجھے یہ بتا ہے ریزیڈنشل سٹیٹس نہیں ہے اس کا ورک پرمیٹ میں دبائی کے اخبار میں کام کر چکا ہوں مجھے اس کا بدلہ پتہ ہے اور اگر آپ اس کی تنخواہ نہیں لیتے تو اگلے مہینے وہ کینسل ہو جاتا ہے آپ یہاں کے وزیر دفاع ہیں پندرہ داکھ روپے ان نون فیس لے رہے ہیں اور وہ حلال ہو گیا کامہ عدالت نے بھی اس کو ٹھیک کر دیا تو بھائی عمران خان جو ہے وہ جنت میں سیاست نہیں کر رہا اس بوسیدہ پوٹے پوٹے اور میں اس کا حمایتی نہیں دس نفق آئے چکا ہوں مسئلہ وہ کہاں پہ وہ یہاں پہ پوری ریاست جو ہے وہ ماشاءاللہ سارے بڑے میک لوگ یہاں پہ کٹھے ہیں اب وہ ملک قیوم کے جوڈی شریف کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں ملک قیوم بھی ہوا ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے بریف کیس ادھر کوئٹے بھی کہیں ہیں ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ بات کر کے ہم بیسیکلی ہم ڈی ٹریک کرتے ہیں لوگوں کو ڈی ٹریک ہوتے ہیں یہاں کس نے ورداد نہیں کی ورداد کے بغیر کاؤنڈ نہیں آیا اور یہ بھی بتا دوں وہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں جیسے چیک کروا لیں سیٹیں کس کی ماری گئی تھی امدان کی ماری گئی تھی یہ جیسے چیک کروا لیں کہ سیٹیں جو ہے کس کو کام دی گئی تھی میں آپ کو بڑی ایک بالسوق ذرائع سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ نہیں اعتماع ہے اس میں بہت اپورٹلا باتیں کر رہے ہیں لیکن وقت میرا سعید کاج صاحب بہت ہی اہم آپ نے اس پروگرام میں کانٹریبیشن کی لیکن وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا ہے سعید کاجی صاحب کا مولی فاروق صاحب کا علشاد بھٹی صاحب کا بہت چک ریا جیسا اس پروگرام کے درمیال میں میں نے ایڈمیٹ کیا کہ میں ایک خاکہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں تیوریٹیکل سائنٹیفیک فارمولا بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو حیجان ہے جو پولیٹیکل ڈیڈ لوگ ہے اس کا کوئی خاکہ ہی بن جائے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے وہ خاکہ ہی نہیں بن رہا ایمپلیمنٹ تو دور کرنے کی بات ہے پاکستان بہت تیزی سے ایک بہت ہی زیادہ بڑھتے ہوئے حیجان اور کنفیوشن کی طرف جا رہا ہے جس کا کوئی ایڈمیریسٹریٹیو حل ہمیں نظر نہیں آرہا ماں سوائے اس کے کہ انتخابات کروائے جائیں جو فری فیر انٹرانسپیرنٹ ہو آج اتنا ہی اپس ملکات ہوتی بہت شکریہ